درہے تکبیر درہے تکبیر آیان شیپ ریکرز آیان شیپ ریکرز آیان شیپ ریکرز سیمینکس کمپنی پچاس دن پہلے ہینگٹونگ سیونٹی سیون کے نام سے ایک بحری جہاز کراچی کے سی ویو پر فز گیا تھا اس جہاز کا روٹ استمبول سے چین کی طرف تھا اسے سیمینکس کمپنی نے بچایا یہ جہاز جو کہ سات سپتمبر یعنی کہ آج کے دن کامیابی سے آپریشنل ہو گیا ہے چھبیس اگس سے اس کام کو آپریشنل کرنے کے لیے عودیداروں نے خوب محنت کی لیکن کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے رکھنا پڑا آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے لیے سیمینکس کمپنی نے بتایا کہ وہ ایک نیا نکتہ نظر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو منگل کو شروع کریں گے جہاز کو نئی اور مضبوط رسیوں سے بان دیا گیا جو کہ گڑانی بلوچستان سے لائے گیا تھا جو جہاز توڑنے اور بچانے کا مرکز ہے اسے چھے سو میٹر سمندر تک کھینچا گیا جس کے بعد اس کا انجن شروع ہو گیا رسیوں کو کشتیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایک گھنٹے بعد جہاز کامیابی سے گہرے سمندر میں جا پہنچا ہنگ ٹونگ سیونٹی سیون جہاز چین سے استمبول جا رہا تھا اٹھارہ جولائی کو ساحل سمندر کے قریب سے بہ گیا اور نائنٹی ایک میٹر لمبے اس جہاز میں کارگو تھا اور یہ عملہ تبدیل کرنے کے لئے کراچی میں رک گیا تھا چونکہ یہ جہاز پانی کی لہروں کے الٹے طرف فسا ہوا تھا اس لئے اس کے انجن کو چلانا ممکن نہیں تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے چلنے کے لئے بیرونی طاقت کی ضرورت ہو گئے بیل آخر 7 سپتمبر 2021 کو یہ جہاز آپریشنل ہو گیا اور پانی میں فلوٹ کرنے کے قابل ہو گیا یہ تھی ایک بریف ویڈیو ساحل پر پھسے ہوئے جہاز سے متعلق باقی اپ ڈیٹس کے لئے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں